امی جو ہے مامو کی بڑی سسٹر ہے ایسے ہیں نا مامو غصے میں تھے تو اس لیے میں نہیں گیا تھا پھر انشاءاللہ جب جائیں گے ان سے معافی مانگ لیں گے ہم سے بڑے ہیں عزت کرتے ہیں بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی بڑے 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 مارے تو ہم نے کٹ لیا ہے تو ابھی جانے یہاں سے توڑتے ہیں سوہاں جنا یہ دیکھیں السلام علیکم پیر بھٹ بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو باد رہستے اور مسکرات رہو پھولو کی طرح بہت کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہم بھی ٹھیک ہے جہاں رہو لے بھی سب ٹھیک ہے جو بیبار اللہ پاکم کا شکاہ صبح کا گھر جہاں ہو چکا ہے ابھی جہاں ہم دیو بلد میں حج رہے چکے ہیں ابھی جہاں کرتے ہیں کمرے کی سفائی کیونکہ کافی دن ہو گیا ہے میں جہاں گئی ہوتی امی جان کے گئے کیا آپ کو پتہ ہو رہے ہیں تو ابھی جہاں چلتے ہیں کمرے کی طرف کیونکہ کافی جہاں کمرہ ہمارا بیتھرہ پڑھا ہے بہن بھائی بول رہے تھے کہ آپ جو ہے یہ آپ کا جو کمرہ ہے نا اس کو جو ہے آپ مٹی کے ساتھ لپائی کر دیں یہ جو سراخ ہیں اور مطلب جیسے یہ یہ ہے کیا بولتے ہیں مطلب ایسے خراب ہوا پڑا ہے نا مٹی کے ساتھ لپائی کے ساتھ لپائی کیسے بھی جہاں پکی سینڈ ایٹے ہیں اچھا ہم نے مٹی نہیں لگا پڑے گا میں نے یہی سوچا ہے کہ میں نے کہا مٹی نہیں لگاتے اس کو ہم کروائیں گے پلستر جی جب بھی فرصت ہوگی پلستر ہو گئے تو اندر باہر جہاں ایٹے پکی ہیں تو یہ جہاں کیسے ہم اس کو جہاں بٹی لگا سکتے ہیں پھر جہاں ہماری کبھی بھی فرصت ہو جائے تو ہم پلستر کے لئے مٹی اتار رہی ہے تو پلستر نہیں ہو گئے تو خراب ہو جائے گا ہاں جی انشاءاللہ اللہ پہ فرصت دے گا ہم جہاں اس کو جہاں سیمیٹ والا سیمیٹ کما دیں گے پکا کر دیں گے پکا لپائی کر دیں گے ہاں جی ابھی نہیں انشاءاللہ پھر کبھی ہاں انشاءاللہ ابھی جہاں میں چار پائی جہاں یہاں پہ درہ لیٹی ہوں اور کافی بہن بھائیوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ جو ہے اپنے امی ابو سے جو ہے مل کر نہیں آئے کیسے مجھے بول رہے تھے کہ آپ جو ہے ساس اور سسر سے جو ہے مل کر نہیں آئے اس کی ایک وجہ تھی کہ میں کیوں نہیں مل کر آیا کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے میں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہو یا کوئی بات نہیں ہو ایسی جھگڑے سے بہت ڈر لگتا ہے تو محمود بھی کافی غصے میں تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم چپ کر کے آئے اور احمد بھائی کے گھر رات وہیں رہے کر ہم جو ہے واپس آگئے تھے ایسے جنا ابو جان بھی بہت رہے تھے اس نے کہا اتنے بھی ہمیں آرے پاس جنا غصہ نہیں آگر شہر مل کے جاتا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی تو اس لئے صحیح ہے آپ کی وجہ سے آپ کو اچھا لگے میں تو اسی وجہ سے نہیں گیا ملنے کے لئے ہاں میں نے کہا اتنا غصے میں ہیں کیونکہ بات ایشا کی اور میری تھی اور ہمارا آپس میں جھگڑا تھا ہم نے آپس میں صلح کر لیا ہے وہ اس نے بھی ابو جان بھی یہی بول رہتا ہے کیونکہ کال سے جانا شاہر گیا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے کال کرتا پوچھتا ہو اگر جانا گھار جاتا ہے مجھے کہہ رہا تھا آپ کو لے کے جاتا ہے ساتھ میں نہیں لے کے جاتا تھا کیا بات ہے اتنی ہمارے ساتھ جانا تو بات نہیں ہوئی نہ کوئی پوچھے والی نہ کوئی محمد تو پتہ نہیں ہے کیا بات ہے تو آپ کے جانا کار کی آپ کو جانا نمبر بند جا رہا تھا مجھے بیتا ہے نیٹ آن تھا نیٹ بند تھا میرا اور جو ہے رات کو صبح کال کی تھی اس ٹیم رات کافی لیٹ تک میں جاگتا رہا تھا کہ مجھے نین نہیں آئی تھی تو اس کے بعد جب نین آئی پھر صبح نو دس پجے میں اٹھا تھا چلو خیر اس بات کو چھوڑو ابھی جو ہو گیا سو ہو گیا تو بہن بھائی میں نے کہا کمنٹ کر رہے تھے کافی کہ آپ مل کر نہیں ہے اور انشاءاللہ پھر جب وہ آئیں گے پھر مل لیں گے ایسی لمبی بھائی یہ ملانا نہیں ہے کھٹڑا ہاں وہ جنے دوائیں آپ سے بیٹیں جو پرانی رکھی ہے نا وہ ساری باہر ڈال لی ہے میں نے اتنا آپ نے یہ اتنی دوائیاں رکھی ہوئے اس کی اتنی دوائیاں رکھی ہوئے ابھی یہ سوچ سے بھی یہ جو پرانی رکھی ہے یہ ڈال لی ہے باہر اچھا پھر اٹھا لو ساری اتنی دوائیاں آپ نے رکھی ہوئے ہیں اقصہ سارے مجھے لگتا ہے اقصہ پلی اس دوائیوں پہ ہے دوائیوں پہ پلی ہے ایسے نا کیونکہ بہت دوائی لیتے ہیں اس کی کل بھی کافی طبیعت اس کی خراب ہو گئی تھی جی تو پھر امی جان گئی شام کو وہاں سے ڈاکٹر سے دوائی گئی اقصہ جنہ پتہ ہے کیا اس کا سانس کا مسئلہ ہے اقصہ بیٹی کو نا تو اس لیے وہ جنہ کیا کہتے ہیں تھوڑی سی زیادہ سردی ہو تو اس کا جنہ سانس رکھ جاتی ہے اس کے بعد بخار آ جاتا ہے ویسے تو نزل کے ساتھ بخار آتا رہتا ہے تو اس لیے جنہ وہ اصل میں کال صبح صبح آئے تھے نا تھوڑی ٹھانڈ تھی باس میں ہوا چل رہی تھی نا ٹھنڈی تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر اس کو نزلہ زکام ہو گیا تھا بخار آ گیا تھا ابھی یہ ساری دوائی تھککن کی وجہ سے جی پہلے جنہ اقصہ بیٹی بیمار ہوئی تھی ابھی میں کچھ پلا بھی گئی ہوں یہ ساری جنہ اس ٹھنڈ لیتی ہے یہ تو ابھی خراب ہے اس کو باہر ڈالنا ہے ہاں یہ تو کافی دن ہو گئے ہیں ویسے رات کو یہاں کیسے نید آئی اتنی سکون کی نید آئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا بس سوئے بس ختم کیونکہ وہاں تھے کچھ جاگتے رہتے تھے ٹاس گیارہ بارم وہاں ہاں کو نید نہیں آتے تھے جلدی احمد بھائی کہ گیا تو خود بھی نید نہیں آتے کیونکہ وہاں پیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رکیہ سارے برطن کٹھے کر کے لے آئی ہے تو ابھی ان کو دھو رہی ہے اچھے خاصے رکیہ نے دھو لیا ہے ماشاءاللہ سارے دھول ہیں سارے دھول ہیں بہت بھائیوں کو آپ بہت پیاری لگتی ہو اچھی لگتی ہو وہ دیکھو خراب کرنے کے لئے اٹھانے بھی آگئی ہے کٹھے سے کٹھے کریں میکیکیکیک میکیکیکیک مجھے آئی موگے بڑی سسٹر ہے ایسے ہے نا جی تو امی بہت خوش ہوئی ہے کہ ہم جو ہے گھر واپس آگئے ہیں کتنا خوش ہو بہت خوش ہو رہا ہے پیچھے کال کر رہی تھی نا آپ کب آ رہے ہو جلتی آو میں کہ گھر ساکھا مو جائی ہے اچھا تو امی بول دی تھی کہ ہمیں جو ہے کافی یاد آئی ہوئے آپ جو ہے گھر آجو اکسہ بیٹھی گی تو اینشا تو بول لی تھی وہاں پہ اپنا گھر لیتے ہیں مکان لیتے ہیں میں نے کہا نہیں ادھا صحیح ہے اپنے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ویسے ایک جگہ پر بندہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پہ بندہ جو ہے پتھار ہوا پڑا ہوتا ہے مطلب بھاری ہوا پڑا ہوتا ہے ابھی ہم جو ہے ادھر بھاری ہوئے پڑے ہیں ایسے نا پہ بندہ جائے وہاں یہاں سے سمان لے جائے کچھ جو ہے ٹور جاتا ہے کچھ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے تو بہن بھائی بول رہے تھے آپ جو ہے اپنے بڑا تھا آپ کا مامو مل کر نہیں ہے تو میں نے کہا مامو غصے میں تھے تو اس لیے میں نہیں گیا تھا پھر انشاءاللہ جب جائیں گے پھر ان سے معافی مانگ لیں گے کیسے ہم سے بڑے ہیں عزت کرتے ہیں بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی تو وہ ہم سے بڑے ہیں ان سے معافی مانگ لیں گے ہم غلطی ہوتی رہتی ہے انسان سے ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم جیسے کہہ رہے ہیں ہم خوش رہیں گے ایسے ہی رہیں گے تو انشاء میرے ساتھ خوش ہے وہ میرے ساتھ آ گئی ہے تو ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ تو یہ بات تھی تو امی کو حقیقت بتائی تھی امی نے کہا مجھے کہ آپ کی غلطی ہے ایسے نا غلطی میری ہے کہ جو ہے میں وہاں سے چلا آیا تھا مہودین بھائی کے گھر وہاں سے پھر میں احشاء کو میں نے کہا آ جاؤ پھر چلیں پھر وہاں سے ہم گھر آ گئے تھے بڑا ہے ماما ہے تھا بڑا ہے میں نے کہا جب آئیں گے پھر اس سے معافی مانگ لیں گے کیسے اور یہ ہی ہو سکتا ہے لیکن میں اس بات کو بار بار دور آ رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں گیا اب واپسی ملنے کے لیے کہ وہ غصے میں تھے غصے میں کہ اب تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے جب زیادہ دن گزر جائیں گے وہ بولتے ہیں جہاں جھگڑا ہو ایک بندہ چپ ہو جائے یا سیڈ کر جائے پھر وہ جھگڑا جو ہے کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو میں نے وہی غصہ جو ہے کام کرانے کے لیے میں جو ہے چلا گیا تھا غصہ مٹھا ہو گیا مطلب کم ہو گیا ہم گھار آ گئے مہینہ دو مہینے گزر جائیں گے غصہ اس سے بھی زیادہ کھنڈا ہو جائے گا ہاں جی خیر اللہ پاک نے کرم کیا ہے اور ادھر میرے جان کا ٹوٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے سناؤ یہ میرا اببو بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے دوست بھی ہو اببو ہے اور دوست ہے ہماری یاری ہے دوستی دوستی یاری ہے کتنی ہے بہت ہے بہت ہے ماشاءاللہ اببو بول رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت دوستی ہے ہاں نا اور سناو ٹھیک ہے دودھ پی رہے ہو نہیں پی رہے مجھے یہ بتاو آج پل بہت ہے کتنا دوست آدھا کلو آدھا کلو پھر چائے نہیں پیتے ہوں گے چاپ پیتے چائے پیتے ہیں کتنا دو کپ دو کپ چائے آدھا کلو دون چائے پیتے ہوں رکیہ نہیں پیتی رکیہ پیتی رکیہ تین تین کپ پیتی ہے تین تین کپ پیتی ہے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو چھوٹے کپ میں دیتے ہوگے آپ لوگ پھر وہ بولتی تھی اور دو ہاں دو تین چاہ پکتی ہے شام تک ہیر پیدل ہاں جی ہاں جی ہاں جی دو تین جو ہے دو ٹائم جو ہے چائے بنتی ہے شام کو بنتی ہے صوبہ بھی بنتی ہے اسر کو بنتی ہے دوپہر کو چائے جو ہے وہ بھی پیتے ہیں الحمدللہ چائے کے جو ہے میرا دوست بیٹھا ہوئے نا یہ بہت شکین ہے چائے کا چائے نہ ملے بولتا ہے مجھے سر میں ترد ہے جب چائے پی لیتا ہے بولتا ہے ابھی اتنا سکون آگیا میں دبائی پہنچ گیا ہاں ہاں تو ابو چائے جب پی لیتا ہے نا آمی کہتا ہے میں جو ہے ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا جوان ہو گیا ہوں میں تو ادھر اینشا نے آٹا وغیرہ چھنائی کر کے لے آئی ہے اینشا بنا رہی ہے ناشتہ صوبہ صوبہ اور اکسا جو ہے وہ اپنے ناشتہ کر رہی ہے اکسا 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 چیزی تو لے ہو مجھے چیزی دینی ہے چیزی دینی ہے مجھے مجھے بیٹھ بیٹھ جو بیٹھ جو ماشا اللہ یہ ہے پیاری بیٹی اکسا اب پیاری ہو اکسا اکسا سوا اکسا چیزی کردے چوار پہ بیٹھا چیزی کھو سفر اکسا پہلے 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 خوش ہو گئی اس نے کہا ہاتھ میں گم گیا اس نے ہاتھ لگا دیا ہاتھ میں اور رکیہ نے اس کا جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے کمیز وہ جو ہے اپنی چیز کھا رہی ہے اکسا ابھی اس کا سانس کا مسئلہ صحیح ہو گیا ہے سانس نہیں نکل رہا تھا کال اس کو جو ہے گینس لگوایا ہے ناک پہ آج بھی لگوانا ہے لازمی لگوانا ہے کیونکہ رات اس نے سکون کیا ہے پھر ایسے ہی یہ سکون کرتی رہے کیا ہے یہ پھلے پھلے میں ڈال کے دو اس کو جو چیز بھی ہے اس کو پھلے میں ڈال کے دو پھر یہ بیٹھی رہے گی خود کھاتی رہے گی اس نے روٹی بنا رہی ہو اس نے رکیہ زیادہ دل بنائی ہے اس کو سانس نے رکھا ہوا ہے آج ہی صحیح جو رکیہ نے دال بنائی تھی جب ہم چلے گئے تھے رکیہ کہہ رہے دی مجھے بھائی ہم چلے گئے تھے سالن میں بناتی تھی اور راج اس نے دال بنائی اتنا ٹیسٹی تھی بہت اچھی زبردست لگ رہی تھی دیکھ لو کمال پھر وہ بولتے تھی میں بنا لیتی ہوں لیکن میں ابھی آسرہ کرتی ہوں کس کا آسرہ کرتی ہے اے شکا چلو خیر کوئی بات نہیں گرا دیا ہے امی جان دودھ لے آئی ہے یہ لسی بنانے کے لئے اچھا بوتل میں ڈال کے رکھ دیں گے وہ بھی ہے امی وہ بھی ہے وہ جو ڈالیں گے اس میں سبھین لسی جو ڈالتے ہیں پھر یہ جمتی ہے دہی اچھا رکھی ہویا پھلا اچھا اچھا لے آئی تھی کسی سے یا صحیح بناو لسی پھر آج تو نہیں ہوگی کال سے پھر انشاءاللہ ناستہ کریں گے لسی کے ساتھ اس لئے کبرا رہی ہے ہاں اس کو پہلے دھولو ساف سے ساف ساف بالکل بھی ہاں چل رہے ہیں اپنے زمین میں وہاں پہ جانا چاچ جانا سوہانیاں تھے رہا وہ جانا کاٹا ہے چاچ جان کے بیٹے نے تو جانا شہد کے کزن جانا کراچی رہتے ہیں تو اس نے بولا جانا ہمارے لئے سوہان جانا بھیجے کیونکہ موسم کمیوین اکثر رہتے نہیں رہتا ہے ایک رہتا ہے وہی اس کی فیملی تبھی جا رہی ہے تو اس نے بولا موسم کی سگات ہے یہاں پہ میں ہوتا تھا تو کھاتا تھا جانا وہ اکان پہ بھی ہوا ہے تو اس نے کہا میرے لئے جانا سوہان جانا لے آنا اس کی فیملی جا رہی ہے چاچو جان کی مطلب وہ شہد کے کزن کی فیملی تو جانا ابھی چلتے ہیں اس کو جانا توڑ کے دیتے ہیں توڑ کے دیتے ہیں ہاں جی وہاں سے جو ہے تھوڑا کٹا رکھا ہو ہے تو وہاں سے جو ہے ابھی اس کو توڑتے ہیں سارا تو بہن بھائیوں کو شیئر کرتے ہیں سوہان جانا کس کو بولتے ہیں ہاں بیسے ایک دفعہ بنایا تھا ہم نے سوہان جانا تو پٹی گیا ہے تھوڑا تھوڑا بچھلتا ہے یہاں سے ہاں امی اور رکیہ بھی گئی ہوئی ہے ماشرم سے ابھی جانا پہنچ چکے ہیں سوہان جانا کے پاس یہاں پہ دیکھیں کافی جانا بڑے لڑے بڑے جانا مارے تو ہم نے کٹ لئے ہیں تو ابھی جانا یہاں سے توڑتے ہیں سوہان جانا یہ دیکھیں ایک موٹھ جانا میں نے توڑ لیا ہے اس کو ایک سیٹ پر یہ دیکھیں اتنا بڑا دھراخت ہے سوہان جانا ایسے اس کا سارن بہت اچھا بناتا ہے کیسے بناتا ہے جیسے انڈا پیاز بناتا ہے ہم ایسے بناتا ہے ہرگوش کا سارن بھی ایسے بناتا ہے جیسے سوہان جانا انڈا پیاز بناتا ہے میرا ناک بڑا بنا رہے تھے کیا توڑ لیا ہے رکھ دو کوئی چیز نہیں لے کر آئے تھے اوہ ادھر دیکھو ساری فیبلی اٹھ کر آگئی ہے بھال لی مہم ہم تھوڑو 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 اچھڑو اچھڑو اس کے جو یہ بیج ہے یہ پکتے ہیں یہ والے ہاں یہ یہ صاف کر کے پھر جی یہ پتے نکال لیں چھوٹے چھوٹے آپ کی ابھی لوگوں نے جب بنایا تھا سارا کوڑا کر دیا تھا پانی اس میں سے سکا دیا تھا نہیں وہ جہنا ہم نے چلی کی تھی سبا سسٹر کے گا تو حاجنا سسٹر کو کہے کہ تھی اس کا جہنا پانی تھوڑا سا اُبال کے اس کو جہنا نیچے جہنا گھرا دینا پانی دالنا گرام کر کے پھر اسے بات بھول گیا وہ تو اس پانی میں اُبالتے رہے اُبالتے رہے کڑائی بھی اس کا پانی جو ہے وہ مطلب نکال دینا ہوتا ہے جی پانی کڑوا ہوتا ہے دو پانی اُبالتے ہیں تھوڑا تھوڑا نکال دیتے ہیں یہ کڑوا پانی ہوتا ہے ہاں ادھر سے توڑ لیا ہے جی توڑ لیا ہے پھر ادھر سے پڑے ہوئے یہ والے چلو سائے یہ بھی توڑتے ہیں میرا چھوٹا کزن ہے اس نے رکھے ہوئے مرگ ہے یہ دیکھیں اسیل مرگ ہے ایک یہ ہے اور اس کے بعد دکھاتا ہوں یہ ایک مرگی ادھر چھپی ہوئی ہے نکل گئی ہو انڈا دینے آئی تھی اس میں اچھا جاؤ تمہاری مرضی اور ایک یہ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پاکڑے کے اندر کھڑا ہوا ہے یہ بھی ماشرہ زبردست مرگ ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں ادھر دو جو کھڑے ہیں یہ سب سے جو ہے بہترین مرگے ہیں یہ مرگے یہ پنجاب کی نسل ہے یہ دیکھیں زبردست مرگ ہے یہ ادھر سے جو ہے نکل جائے نہ جائیں اس لئے جو ہے یہ بھاگ جاتے ہیں اور ایک جو ہے یہ ہے اور بھی دکھاؤں گا کافی جو ہے مرگے ہیں جو جو ہے اسیل ہیں یہ جو ہے مجھے دیکھ کر شور کر رہا ہے ہاں ایک پھول مجھے پکڑاو ایک پھول مجھے پکڑاو مجھے دو یہ مجھے دو پھر مجھے چین لیتی ہے اٹھا لو اس کو روٹی بننا شروع ہو گئی ہے شکر ہے آپ نے شروع کر دیا ہے ابھی اور کام جو آپ نے لگا تھا ہمیں چلیں میں نے سوچا آٹھا تھوڑا رس جائے گا پہلے گوند کے رکھ دینا پھر تھوڑی دیر پھر وہ رس جاتا ہے پھر روٹی آچھی بن جاتی ہے ہاں تو وہ رسہ ہوا ہے ابھی سکون سے روٹی لگتے رہیں گی پھٹیں گی نہیں کیا کر رہو پہنے کیا رہو پہنے کیا چلوں لے آتا ہوں چلوں لے آتا ہوں چلوں لے آتا ہوں چلی دی مجھے ہو بلے مجھے ہو ہاں روٹی جو ہے انشا نے بنا لیا ہے ابھی جو ہے سالن تیار کر رہی ہے یہ دیکھیں پیاز جو ہے کٹ لیا ہے انڈا اور پیاز بنا رہی ہے سامان جو ہے سارے ریڈی کر لیا ہے آج ہمارے ساتھ جنہ وہ ہوا ہے کیا؟ آج ہم نے سالن سیکھنے لگے اور جنہ سارا نیتے ہیں پھر جنہ ہم نے سکا بھی نہیں جلدی سے جو بان جاتا ہے وہ بنا رہی ہے جنہ بھی انڈا پیاز بنا رہے ہیں جنہ بھی انڈا پیاز بنا رہے ہیں رات میں دار پو کھا کر آخری پہ ہم نے سمائیاں کھائی تھی ہم سبس صبح ناشتہ کر لیا ہے سیکھنے واستہ جانہ گری ہے دیکھ جی پہ سارے لیچے ہیں سامان شلسگی اچھا کھائی کرم ہو چکتا ابھی جنہ اس میں ساتھ گیا ہے پیاز ہے پیاز ہمارے کچھ گروہ جاں بعد میں اس میں کریں گے لاز میتی اور نمات ایڈ اور دھن انڈے ہمارے یہاں رکھے ہوئے اور دھنیا کٹ کے یہاں رکھا ہوئے جی واہ جی واہ بس آپ کی دیر ہے بس جلدی بناو بھوک لگئے ناشتہ کریں اچھا صحیح ہے میں جلدی کھا رہی ہوں ابھی انشاءاللہ بیاسے پیاز کی دیر تو نہیں ہوتی ابھی بان جائے گے الحمدللہ جی کھانا جو ہے ریٹی ہو چکا ہے اور کھانا جو ہے ابھی دے رہی ہے سب کو ماشاءاللہ ہمارے انڈا پیاز ریٹی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ہے زبردست ابھی جو ہے ہم کھا رہے ہیں کھانا اگر کسی بہن بھائی نے کھانا کھانا ہے وہ آکے ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے تو ویڈیو ہو چکی ہے ہماری مکمل تب تک کے لئے اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا پاکستان زندہ باد پاک خوج پاہندہ باد سب بہن بھائی زندہ باد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ